اسلام علیکم جی میں ہوں اکرہ حریس اور میرے ساتھ زور کا جو سپیشل ٹرانس میشن میں موجود ہیں ارم اپنی انیلیس کے ساتھ جو کہ آج کے اس مچ میں دیں گی حافظ صاحب موجود ہیں اور میرم بھی موجود ہیں سب سے پہلے جناب نیوزلینڈ اور انگلینڈ کا مچ اور نیوزلینڈ کو ایک سو اٹھانوے رنز کے اب ضرورت ہے کیونکہ پچاسی رنز جو ہیں ایک خلاڑی آؤٹ پر نیوزلینڈ بنا چکا ہے اب تک نیوزلینڈ جو ہے وہ جس پوزیشن پر اس وقت ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کو چیز کر لیں گے ایک دو وکٹ شاید اور گرجے لیکن جس طرح سے رچن کی ہم بات کر رہے تھے رویندرا وہ بہت اچھے کامپیکٹ پلیئر ہیں اور نیوزلینڈ کے لیے ایک کہلیں بہت ان کی اچھا اس ورلڈ کپ میں ان کو کہلیں کہ دیکھیں گے ہم ان کو کیونکہ وہ بریسویل جو ہیں ایک نیوزلینڈ کے اپنر تھے ان کی جگہ آئے وہ انجرڈ ہوگی جس کی ویسی آئے تو یہ ورلڈ کپ ان کے لیے مجھے لگتا ہے لکھی ثابت ہوگا اور ساف ایسا لگ رہا تقریباً دو سو کرنا ہے یا ون نائنٹی فائف کرنا ہے ستیل نیوزلینڈ لیکن فورٹی آؤورز ٹو گو اور یہ مور دن ایناف ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دس اوور پہلے ہی شاید یہاں پانچ اوور پہلے نیوزلینڈ اس کو فنش کر لے گا رامز بلکل صحیح آپ سب کیا ہے وکٹیں چاہیے ہیں اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہ کہ مارکوٹ کی بہت بات ہو رہی تھی اور مارکوٹ کو رنز ہوئے ہیں پٹائی ہوئی ہے انہوں نے شورٹ بولنگ تھوڑی کیا اور اس پر کچھ مشکلات بھی ہوئی ہیں لیکن رنز ان کو بہت ہوئی ہیں ابھی بھی جڈیجا نے ایک چھککہ ان کو لگایا ہے پل کیا ہے اور اس پر ان کو چھے رنز ملے ہیں لیکن سب سے جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں نیوزلینڈ نے دیپک پٹیل کو نیا بال کرایا تھا اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رائٹ آم آف سپنر جو ہے وہ نئے گیند کے ساتھ گیند بازی کرتا ہوا دکھائی دے گا اور وہ بھی نیوزلینڈ میں جیسی کنڈیشنز میں جہاں پر سیمرز کو زیادہ مدد ملتی ہے یہاں پر یہ جب ورلڈ کپ کے لیے آئے ہیں تو جڈیجا ہیں جو اپننگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بڑی شاندار بلے بادی کا مظاہرہ کیا تھا جب یہ کھیلے تھے وام اپ میچ میں اور آج بھی وہ جس انداز سے جا رہانا انداز سے کھیل رہے ہیں تو یہ ایک اضافی فائدہ ان کی موجودگی میں ضرور ملے گا اور جو وام اپ میچ میں انہوں نے اوپن کیا تھا یہاں پر بھی اوپن کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بلکل نیوزلینڈ اپنی حکمت عملی کے اتبار سے بلکل چیزیں سیٹ کر کے آئے تھے جو انہوں نے جن کھلاڑیوں کو جہاں پر چیک کرنا تھا وہ کیا اور جب وہ میچ کی طرف گئے ہیں تو وہ انہی کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں خواہش صاحب جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے چاہے آپ کے لئے چھوڑ دیا ہے لائیو یہاں آپ کے لئے سب کچھ روک دیا ہے جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں آ جائیں بیٹھ جائیں یہ میرب کا مائک لے لیں سمجھلی نا رام رام سے خراما خراما چلتے ہوئے کافی پکڑتے ہوئے آگے تو یہ جو جڈیجہ ہیں ان کا دیکھیں بہت فائدہ جیسے ایرم نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کے لئے بہت اچھا ورلڈ کپ ثابت ہو سکتا ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک تو ان کو اوپر ملنی ہے بیٹنگ پچیز جو ہیں وہ سوٹ کر رہی ہوں گی بلے بازوں کو اور جب بلے بازوں کی بات ہوگی اور ان کے لئے کچھ جگہ موجود ہوگی رنز کرنے کی پیس اچھا ہوگا اچھے طریقے سے بال آرہا ہوگا بیٹھ کے اوپر آؤٹ فلڈ بہت تیز ہوگا تو بلے بازوں کے لئے نسبتاً آسان ہو جاتی ہے اس لحاظ سے جڈیجہ نہ صرف دوسری ٹیموں کے لئے مشکلات کا باعث بنیں گے بلکہ نیوزی لینڈ کی جو سٹرنٹ ہے اس میں بھی ان کی وجہ سے اضافہ ضرور ہوگ اور یہ فائدہ ہو سکتا ان کے لئے کیا ایک خیال ہے ایرم آپ کا دلکل صحیح بات اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹنگ اور ایزی ہو جائے کیونکہ بیٹھ جو ہے وہ بلے پہ اور اچھا آئے گا یہ مجھے بتائیں آج آپ کا کدھر ہے وہ ریکارڈ جو آپ اساسا مینٹین رکھتی ہیں میں نے کہا دیجیٹل کا دور ہے تو میں فون میں اب نوٹ کروں نہیں دیکھیں دیجیٹل کا بھلے دور ہو بیسکس وہ ہی رہتی ہیں وہ ہی رہتی ہیں آج بھی آپ جتنا مرضی لکھ پڑ جائیں اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی نا تو آپ کی جو لکھائی جائے گی ہر اینڈو لکھنا بھی نہیں ہنسا گئی دیجیٹل کا دور آج ہو گیا وہ کومنٹ آگیا ہے لیکن آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں وہ آنی رہے تھے تو دیکھیں انہوں نے کہا میرا موٹا بھائی کہاں ہے فائنگ لگا رہے ہیں تو مجھے بھائی آگئے ہیں آپ کے موٹا بھائی آگئے ہیں تو اس کو بات پوری کرتے ہیں آپ سے پوچھے لگی تھی کہ یہ ایسے فوراں رکھ جاتی ہے جیسے کہ سوخ بھتی جل گیا وہ بہن پر ایک لگانی ہے اشارات توڑے کہ اب دائیا دار کا چلاان ہے سینئر لوگ ہیں ہم بولنے ہی مجھے بتائیں کل پاکستان ایدے رانس کا ماچ ہونے جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کل ڈیرڑ بجے میں ماچ کے لیے دیکھیں لوگ تو ایکسائٹیڈ ہیں میں دیفنیٹلی پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادہ عوام ہے ایون کے بھارت سے بھی میں نے کچھ ایسے کومنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا پاکستان کی کہ کل کے ماچ میں پاکستان جو ہے وہ بہتر پرفورمنس دے سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ جو ماچ آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہوا تھا اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان نے ایسا چپنی بیسٹ پرفورمنس نہیں دیا ہم سکور تک تو پاہنچی گئے تھے وہ تو ویکٹس کا جو بھی تھا مگر یہ ہے کہ پھر بھی کل کا جو مائچ اس میں کافی ہاتھ ہے امید کہ پاکستان اس کو اچھیف کر سکتا ہے انشاءاللہ جی بلکل ابھی آپ نے میرا خیال ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بابر آزم نے بھی بات چیت کی ہے مکی آتھر صاحب نے بھی کی ہے مکی آتھر نے بھی بات کی ہے کمال ہو گیا جی یہ پہلا موقع ہوگا پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کے اس مہم میں وہ بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں لوگوں کو تو ان کی زیارت کے لئے جانا چاہیے مکی آتھر صاحب آئے ہیں جیسے یہاں پہ لوگ بزرگوں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں پیر صاحب سے ملنے کے لئے مکی آتھر بھی پاکستان ٹیم کے ایک لحاظ سے پیر ہیں کیونکہ یہ کم کم ہی دستیاب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا ہمارا انداز ہے کہ ہماری گیارہ کھلاڑی تیار ہیں جب ٹاوس ہوگا تو آپ کو بھی گیارہ پتہ چل جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ لڑکے اب تجربہ کار ہو چکے ہیں چار سال سے انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے یہ پاکستان ٹیم کے پہنچ ہیں یا ترجمان ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہیں اور مجھے لگتا ہے ہمارا بالنگ اٹاک دنیا میں اچھا ہے ہمارے کھراری بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ برانڈ فالو کر سکتے ہیں ہم اپنے طریقے سے خیلتے ہیں جو سے start چارے کھے ڈی مجھے صور پاکستان ٹیم کے ساتھ خیلے شروع پاس کھے کیسی موست کر stead یہ رہا ہے چارے کھے پاکستان ٹیم کے ساتھ چکارے کھے آئے کیلئے عقل کی ضرورت ہوتی ہے عقل استعمال کی گئی ہے اور یہ گرانٹ بریڈ بند پہلے نا این سی اے میں ہوتا تھا نا خاجہ صاحب ہے اور یہ وہاں سے الفاظ نکلے ہیں اور یہ پاکستان وے پہ آگے ہیں پاکستان وے یا موٹر وے یا ہائی وے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کر کے دکھائیں جو آپ جس کے لیے آپ کو لیا گیا ہے آپ کی ڈابی شاعر بالکل نکلتے نکلتے بچیا ہے آخری نمبر پر آئی ہے یہاں یہ لوگوں کو مت بتائیں کہ ان میں صلاحیت ہے یعنی یہ سب کو پتا ہے یہ بالکل زکاہ اکشرف جیسے بیانات میں اور مکی آرثر کے بیانات میں فرق ہونا جی وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کو جائے ایک چیز تو اس میں مجھے clear ہو گئی کہ چلیں یہ ٹیم ایک رات پہلے تو نہیں اناؤنس کرنے بالے اس بار جس طرح ایشیا کپ میں انہوں نے ایک trendset کیا ہوا تھا کہ اپنے توس سے پہلے جو میرے خیال میں جو ایک گروپ بنا ہوتا ہے ٹیم کا اس میں وہ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اٹس گوڈ کے سوشل میڈیا پہ جائے وہ ایک رات پہلے ٹیم اچھا 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 بابر آزم بھی کہتے ہیں کہ باؤنریز نہ بہت بڑی ہیں نہ چھوٹی ہیں اور بھارت کی وکٹ پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لینا ہے بہت بول ٹو بول وکٹ لینی ہوگی دیکھیں بابر نے جس طرح کا بھی بیان دی ہے سوشل میڈیا کو ٹیم کو پی سی بی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلکل نبی دولی جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بابر کا جو اس طرح کا بیان ہے وہ کومی ٹیم کا مرال ہی بلند کرنے والا بیان ہے آپ دیکھیں کپٹان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سی ہی چاہے وہ پاکستان اینڈیا کا مجھے ہو یا کوئی بھی مجھے ہو وہ جب ہارتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کو بگ آپ کرتے ہیں اندر جا کے درسنگ روم میں جا کے اس طرح نواز کی ویڈیو آئی تھی نواز انہوں نے چیمپین کلیر ہے اور نواز نے اس طرح کپٹان کو کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اچھی تیاری ہے ورلڈ کپ کے لیے اور دو پریکٹس میں مختلف کمبینیشن ازمائے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے اپنی انالیسز کرنا تو بڑا اچھا ہے ہم لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے ہم ہار گے ہار گے لیکن کمبینیشن بھی تو چیک کرنا ہوتا ہے ابھی تک پلینگ الیون کے حالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ دو گھنٹے تک فائنل ہو سکتی ہے یا کل ٹاوس سے پہلے جو ہے وہ پلینگ الیون فائنل کی جا سکتی ہے کس کس کو پلینگ الیون میں ایکسپیک کریں آپ صاحب دیکھیں پاکستان اپنے بیسٹ پیس کے ساتھ ہی جائے گا جن کو کپٹان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے میچ وینرز ہیں اس میں بہت مشکل ہے کہ سلمان علی آگا کو ڈروپ کیا جائے اور سعود شکیل کو شامل کیا جائے اس میں بہت مشکل ہے کہ نواز کو ڈروپ کیا جائے اور اسام امیر کو شامل کیا جائے اس میں بہت مشکل ہے کہ پاکستان کے کپٹان حسن علی کے جگہ وسیم جونئر کو کھلائیں تو یہ تین فاسٹ بولرز جو ہیں پاکستان کے جس میں حارت شاہین اور وسیم جونئر دو سپنرز جو ہیں شاداب خان اور نواز یہ ہوگئے پانچ دو بیٹنگ آل راؤنڈرز سلمان علی آگا اور افتخار احمد یہ ہوگئے سات ہوگئے اس کے بعد باقی عائدہ تیام کے دو اپنرز نو رزوان اور بابر گیارہ مجھے لگتا ہے کہ ساوش شکیر کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے لیکن سلمان علی آگا کوئی ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ چیلتے ہوئے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو اشیاء کا اپنے ٹیم کے لیے ہیں سیم اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور ایک چینج ہو سکتا ہے وہ حسن علی کا مجھے لگتا ہے حسن علی آئے گا بس باقی سیم ٹیم ہوگی سلمان آگا کو اور فخر کو ان سب کو چانس دیں گے دیکھیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کسی بھی ایک کھلاڑی کو کل ڈراب کرتے ہیں فرض کہلیں سلمان علی آگا کو کل ڈراب کرتے ہیں اور سعود شکیل کو کھلاتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سعود کو تین چار پانچ میچز دینا پڑیں گے آپ ڈراب نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ سلمان علی آگا کو کل کا میچ کھلاتے ہیں اور ایک دو میچز وہ نہیں کھیلتا ہے تو کپتان کو نسبتاً یہ فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی کہ اب آپ سعود شکیل کو موقع دے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے آؤٹ ہونے کا طریقہ کار اور جس طریقے سے وہ جلدبازی میں اٹھ ہوتے جا رہے ہیں تو کپتان کو دو تین میچز کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں سہولت ہو سکتی ہے لیکن سعود کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو تین میچز میں ڈراؤپ ہوئے تو آپ ان کو ناکام ہوئے تو ڈراؤپ کر دیں یہی صورتحال چلے گی ان کے ساتھ بھی حسن علی کے ساتھ بھی تو عمومی طور پر جس طرح کپتان اپنے فیصلے کرتے ہیں گزشتہ دو تین برس میں جیسن کی کپتانی ہے تو وہ اپنے بیسٹ پیس کے ساتھ جاتے ہیں یہی صورتحال نواز کے ساتھ بھی ہوگی اور یہی صورتحال شاداب خان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن زکاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر شاداب پرفارم نہیں کرتے ہیں تو باور نے کہا تھا کہ ہم انہیں ڈراؤپ کر دیں گے گو کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں ہے جیسے ابھی مکی آرثر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا ریکارڈ بڑا اچھا ہے چار سال میں ہماری بالنگ لائن بہت اچھی ہے یہ تو سب کو پتا ہے مکی آرثر کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ایشیا کپ میں کیا خرابی تھی مکی آرثر کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ مارا بیٹ پاکستان جو کھیلا ہے وہ کس طریقے سے کھیلا ہے مکی آرثر کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ فخر زمان رنز کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں مکی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ شاداب خان کی فارم کے بارے میں وہ کو باتیں گے بہت ہی ڈیکوڈیٹر قسم کا بیان یہ جو آج کا میچ ہے اس میں انگلینڈ کی پرفارمنس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے کیا آپ کیا لگتا ہے کہ انگلینڈ کے لیے نیو زیلینڈ نے تاوس جیت کے بارے میں انگلینڈ نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اور جس طرح ہم لوگ پردیکٹ کر رہے تھے جب جوروٹ اور بطلر کھر رہے تھے بلکل اس طرح سے 3.50 اور 3.25 لیکن پھر جب بکٹے گرنا شروع ہی تو اس وقت ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ 2.80 تک 2.90 تک جائے گا جزاکاللہ آپ نے بولا تھا آپ کا واترکولر جدیشت سے رہے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ سٹیڈیم میں کوئی آیا نہیں ہے لوگ بڑے کام ہیں جاہاں پہ بات کر رہا ہی اسی کو بات کر رہا ہوں اور وہی پر ہیدر آباد کے بعد آحمد آباد کی بھی ویڈنگی اسی طرح ہی ہے وہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی کافی اس کی clip spiral ہو رہے ہیں اور جو لوگ نہیں پھا رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں اس کیوئیرٹی کی وجہ سے نہیں نہیں سی ویڈی کومنٹ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ورکنگ ڈے ہے اس وجا سے سارا ورلڈ کب ہم نے سنڈے ہفتہ اتوار کو کھلنا نہیں ویسے آپ یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو اشیاء کب کا معچ ہوا تھا دوپہر میں کوئی اتنی سٹرنس دی شام میں اسٹیڈیم بھرا نہیں لیکن بات کہ اگر صرف آپ اس دلیل کے اوپر لوگ رک جائیں کہ چونکہ آج کام کا دن ہے لوگوں کا تو ورلڈ کب تو پورا ڈیڑھ مہینہ لگ بگ چلنا ہے تو اس کے کیا صرف ہفتہ اتوار کو میچز ہونے اسی ٹائم میں میچز ہونے ہیں اور ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعیرات سارا ہفتہ میچز ہونے ہیں تو لوگ انتظار کریں گے صرف ویکنڈ کا یہ بات نہیں ہے جو اصل چیز ہے اس کے اوپر لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ کہیں بد انتظامی ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ ڈے کے اوپر لوگ نہیں آسکتے ہیں تو پھر آپ ورلڈ کب کا شیڈول ایسا کر لیں کہ اچھا میرے خلیے کادر صاحب نے شیئر کیا تھا وراد کولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ٹکٹے نا مانگے بلکل وہ نے اپنے انسٹاگرام پر بھی لگایا تھا کہ ہمارے سے ٹکٹے نا مانگے ہو سکتے آپ کو ٹویٹ کرنا پڑ جائیں میرے سے لے لیں وراد کولی صاحب نے ہمارے ساتھ پی ایسل میں ہوتا ہے ہاں سیٹھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ ٹکٹے نا مانگے ورلڈ کب کے بولرز کی میں تھوڑا سا انگلینڈ کا بولرز ہیں ان کی بات کروں انگلینڈ کے بولرز تو نہیں سفارش سے آئے ہوئے نہیں میرےڈ پہ آئے ہوئے ہیں کرس ووکس ہو گیا مارک وڈ ہو گیا موہین علی وادل رشید اب مارک وڈ وہ 1500 پلس کی سپیڈ کا بولر ہے ایسے ہی آپ صاحب تین اوور میں اڑتیس تین اوور مڈ ٹھیک ہے ان کو تین اوور میں اڑتیس کور پڑا اب یہی شہین کے ساتھ ہوا ہوتا اور ویدن منٹس ہمارے ہی لوگوں نے کہہ رہا ہوتا ہے یہ ورلڈ کل اس کو خاجہ صاحب ایک سو تیس پڑھ جائے ہمیں گے لگے ہمارے کو نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں ہمیں تو ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے ہمارے کو نہیں پڑھنا چاہیے اچھا ویسے کل کا match جیتنا ہے ویسے تو پاکستان جیتے ہر match جیتے لیکن کل کا match جیتنا اپنا confidence boost رکھنے کیلئے کتنا ضروری ہے جیتے ہیں اوام کے لئے اور کھلاڑیوں کے لئے دیکھیں ورلڈ کپ کا start ہے اور پاکستان کا پہلا match ہے ورلڈ کپ آج سے start ہوگا لیکن پاکستان کے لئے کل سے start ہوگا تو جو ایک combination کی بات کر رہے ہیں اور مکی آرثر صاحب بھی آکھے جو ساری باشات کر رہے ہیں بابا رازم نے بھی جو combination کی بات کیا چاہے وہ بیٹنگ میں ہو چاہے باالنگ میں ہو چاہے وہ اگلی ٹیم کہلیں کہ اتنی کرکٹ میں بہت بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن ہماری پاکستان انپردیکٹیبل سی ٹیم ہے بس اوشیلیا اکساب کسی کھیلتی ہے اتنے سٹرونگ کے کنٹینٹرز ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان دوہزہ ساتھ کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ سے ہار گیا تھا پہلے ہی راؤنڈ میں پاکستان باہر ہو گیا تھا یہ کہا نہیں جا سکتا چونکہ یہ بہت ہی عجب اتفاقات کا کھیل اس کو کہا جاتا ہے یہ ہنساتھی کام ہے رولاتی زیادہ ہے اس کا کچھ نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ کاغذات کے اوپر دیکھتے ہیں پیپر پر دیکھیں پاکستان ٹیم کی کارکرگی کو تاریخ کو دونوں ملکوں کی دیکھیں تو پاکستان کو ایک واضح برتری حاصل ہے اور یہ واضح برتری میدان میں نظر آنی چاہیے پاکستان عمومی طور پر کمزور ٹیموں کے خلاف بھی ایسے کھیلتا ہے جیسے ان جیسے ہی ہے مطلب ابھی آپ حالی میں دیکھ لیں اس پہلے میچ میں پاکستان کو اچھا آغاز کرنا چاہیے اور جو فرق ان کے مابین ہے دونوں ٹیموں کے وہ کھیل کے میدان میں اور نتائج کے اعتبار سے ضرور نظر آنا چاہیے اور ماکوڑ جتنی پٹائی نہیں ہونی چاہیے اچھا اب یہ کومنٹ آیا کہ ایک لاکھ تیس ہزار ایک ہی آتا ہے کومنٹ بس نہیں وہ ایک پڑھنے والا زیادہ ہوتا ایک لاکھ تیس ہزار کی سٹنگ میں صرف پچاس ہزار لوگ ہیں دوسرا اگلا کومنٹ ان ہی کہا ہے کہ کل تم ہارو گے نیدرلینڈ کو کہہ رہی ہیں 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 اور ہالنڈ کے ساتھ ملائی ہے آپ کو پیشگی مبارک بات یہ جو پیش جا رہی ہے جناب مجھے لگتا ہے یہ بہت جلدی سکور اپنا پورا کری دو سو نوے کی قریب نوز کرنے کر سکتے ہیں اور جس طرح شروع میں بات کرتے ہیں کہ جدیجا نے جس طرح آغاز کیا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے بہت اچھا کھیلا تھا پاکستان کی بھی بالنگ کمزور نہیں ہے لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے یہ جدیجا کو جاتا ہے کہ انہوں نے مارک موٹ کے خلاف بھی رنز نکالے ایک سو اکیس رنز تو بنا چکے ہیں ابھی میرا خیال گیارہ اوورز ہوں گے زیادہ زیادہ چودہ اوورز ہوں گے چودہ اوورز ہوں گے سو اوورز پہلے یہ گیم سی چکتے ہیں اووراز ڈانی سیتاروں نے سندحانی نے اینزی بھی 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 میریان کہ خدا ہو جاتا ہے نیوزیلینڈ ایسیشن نہیں ہے باتر ہوتے ہیں کبان کے لئے ہوتی نیوزیلینڈ جیتا ہیں کبان کبان ہے ایک اووری ایک تصو ملتا ہے یہ تصویرت اس کی نیوزیلینڈ جیتا ہے پر بللی ان کی آپ کو پچڑ ریڈنگ سوoup اس میں آپ کنڈیشن کی سمجھ بوجھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھ دوسری ایننگز میں زیادہ اچھا کھیل رہا ہے بیٹ پہ بال آرہا ہے پیس میں ہے باؤنس لے رہا اور اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں نیوزیلینڈ والے شورٹ بالنگ کو بہت اچھا کھیل رہے ہیں تیز گیندبادی جو مارک ووٹ کی جانب سے ہو رہی ہے اس کو بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور پھر وہ سپنرز کو بھی اچھا کھیل رہے ہیں یہ بیس بول کا جو ایک طریقہ کار ہے کھیلنے کا جس طرح بیس بول جو مشہور ہے انگلینڈ کے ساتھ آج وہ تو اس میں ناکام رہے ہیں لیکن اسی طریقے کے ساتھ انگلینڈ کی آری پٹائی نیوزیلینڈ نے کی ہے جس طرح انگلینڈ باقی ٹیموں کی پٹائی کرتا ہے آج نیوزیلینڈ نے اس کو اس کی زبان میں جواب دیا اچھا مجھے لگتا ہے جتنی زیادہ پیس ہوگی اتنا بیٹ پیس زیادہ اچھا ہے گا تو مجھے لگتا ہے دعا ہے کہ ہمارے ہاری سراوف ہیں وہ بہت اچھی ان کی کہلنگ کے پر فارمنس ہو لیکن اس ٹورنمنٹوں میں تھوڑا سا ان کا سکور کا باللنگ میں زیادہ ہی رہے گا ایک بہت دلچسپ چیز ہے جب سچیں کوئی ج円یزیلہ ہر خشكل ne obstruenciھلے اچھا بچ کاری کرتا ہے اگر آپ کو ابڈیٹ شاید ہے جو فرمیں خوبصورت ای کی تو کسی اپورنا چلوڑے سچھ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپڈیٹ چائی ہے جو فرمیں مجھے ان کی چیونچ وچیک والے کسر چلوڑی جاتے ہیں اپنا کتون lieu لمحصورت کو لایف سکور کی بھی کہند صرف آمنے کی کچھا ہے ایراب نے بڑا کام کیا ہے ایراب نے بڑا کام کیا ہے پہلے سیشن میں اسی وجہ سے گائبت ہے ان کو بڑی مشکل لگتا ہے کہ میں بہت اہم کام کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کل کی گٹ فیلنگ کیا ہے پاکستان ہے اور پاکستان بڑے اچھے اچھے مارجن سے جیتے گا پہلے مجھے پہلے مجھے وہ اس طرح فروف کیا ہے وہ 10 ایراب ہیں اور وہ 10 ایراب نے پیج کوا drawer کر رہے ہیں وہب روز کے لئے وہ قیم کر رہے ہیں باقی بھی ٹیمیں ہیں ویسٹرن ڈیز نہیں ہیں بڑی ٹیمیں ہیں جارہانہی بیٹر ہیں اور بالرس بہت اچھی ہیں اسے ایراب کیا جانتے ہیں فکر افغانستان ایراب کیا ہوگا اب آپ لگتا رہے ہیں آپ نے اپنے ایراب کیایا ہوگا تب ہی آپ آگے جو ہے وہ خرب میچ میں جان لگائیں گے اور اپنی فیلڈنگ پر خاص طور پر یا بہدربادی بریانی اللہ کرے یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جس نے شداب نے جس طرح کہ فیلڈنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کل انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دے گا اور میڈل میں مجھے لگتا ہے کہ سلمان علی آگا کی جگہ ہو سکتا ہے کہ ساوشکین کو شامل کیا جائے کیونکہ لگ رہا ہے جس طرح زنجانی صاحب کے ستارے بولتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہمیں کلک کر رہی ہیں چیزیں کیونکہ انزمام بیٹھے ہیں ان کے پاس بابر نے بھی ذکر کیا مکی نے اپنی پریس کانفرنس میں ساوشکین کا فقر زمان کا ذکر کیا مجھے تھوڑا سا لگ رہے کہ میڈل آرڈر میں ہمارا یہ ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں نے گرین پین کے آنا ہے اور یہ لال تنائی پین کے آریے گا آپ خطر ہے نشانت ہمیں انگلین کو سپورٹ کر رہا ہاں ہمیں ہمیں ہم allowed جانب کہ کل ہم ساکتا ہے کہ ہمیں کلائیں کلسپ ہی کریں ہمیں اجازت نہیں آپ کو مجیرے گی جانب آپ کو مجیرے گی نہیں جانب آپ کو مجیرے گی پیچھے گل رکھے گی ہے آپ کو آپ کی gut feeling کی کیا نیو زیلینڈ نیو زیلینڈ نے فرسی سامنے gut feeling نہیں سامنے جو ریالٹی ہے نیو زیلینڈ حافظ آپ نیو زیلینڈ بہت اچھا کھیل دے ہیں وہ جیتیں گے بہت اچھا کہیں گے اس طرح کی کرکٹ کے بعد ان کو ہارنا نہیں چاہیے نیوزیلینڈ کن پر تو جناب ہم پھر انتظار کرتے ہیں نتیجے کا کیا آتا ہے کیا نہیں آتا لیکن کل سب سے بڑا دن ہے پاکستان وول کپ میں پہلا میچ کل کھلنے جا رہا ہے پورے پاکستانیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان بہت اچھا پر فارم کرے سب اپنی فارم میں رہیں جیسے جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ویسے رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان وے ایک اپنا ایک سٹائل ہے سو اگر وہ پاکستان وے میں ہمیں سکسس ملتی ہے سو وائی نوٹ سو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ سو کل انشاءاللہ